بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین نے اس ویڈیو کلپ میں آپ کو سپر راہا کے پیداوری اخراجات اور آمدن کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ ذاتی زمین میں جو ہے نا وستی پنجاب میں خاص طور پر یہی چیز پیش ہے نظر رکھنے جنوبی پنجاب اور برانی علاقہ جات کو میں نہیں کرسیڈر کر رہا ہے اس میں وستی پنجاب کے بھاری مہرہ زمین زیادہ تر زمین ہیں جو ہیں یہاں پہ درمیانی اور صحت من ہے تھوڑا کلرٹھا پانی بھی موجود ہے اور موسمی علاقہ سازگ دستیاب ہو تو ان حالات میں دیکھیں زمینی تیاری اور بیج اور کاشت ان تینوں چیزوں کے اخراجات میں نے سات ہزار پی لگائے ہیں دیکھیں آپ کو پتہ ڈیزل کتنا ٹریکٹر کرٹی بیٹر روٹا بیٹر کے اخراجات سات ہزار پی لگائے ہیں بعض لوگوں کے اپنے ٹریکٹر ہوتے ہیں لیکن ڈیزل تو اپنا نہیں ہوتا پانی کے اخراجات جو ہے نا سافگار پانی تو کامی لگتا ہے کام از کم ایک مرسمہ تو جو ہے نا تین ہزار پی وہ لگا دیا اس کا اس سے بھی زیادہ اخراجات آ سکتے ہیں جڑی بوٹک اور کیڑے کے کنٹرول کے لیے چار ہزار پی شامل کرتے ہیں اور کھادوں کے ایک ڈیے پی ایک ایسو پی اور ایک دوریا کام از کم یہ بیج سے پچیز ہزار پی بنتے ہیں بلکہ آدھی ایسو پی آدھی بھی کافی ہے اس میں یہ تو کھادوں کے بیج سے پچیز ہزار پی شمار کرتے ہو اس کی کٹائی اور گائی کے چارج دس ہزار پی یہ سارے شامل کر لیں نا کل اخراجات چھتالی سے پنتالیس ہزار پی بنتے ہیں اور اس سے جب اتنے اخر مینے ہیں اس میں سلفر نہیں ڈال نہیں اس میں بماریوں والی سپری نہیں شامل کی سیٹیشمنٹ نہیں کی تو ان چیزوں اور بھی اخراجات ہیں لیکن وہ ہم نے شامل اس میں نہیں کیے اگر اتنا کچھ کر لیتے ہیں تو پچی سے تیس من پیداوار آ جاتی ہے تو اگر چھہزار پی بھی فی من لگے نا اگلے سال تو کول حمدر یہاں ڈیڑھ سے پہنے دو لاکھ رپیہ آجنا ہے یہ حمدر ہو سکتی ہے اس میں بچے سوا لاکھ سے ڈیڑھ لاکھ رپیہ تک بچے تو سکتی ہے دیکھیں اگر م بچے فصل پر بہت بارش شروع ہو جاتی ہے سمالیں مشکل ہو جاتی ہے بہت صورتوں میں پروڈیوس خراب ہو جاتی ہے اور پیسے پورے کنے مشکل ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لئے یہ سپر رایا کی فصل یہ منافع بکش بنائے